پہلی بات تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مقدس کا اغزاد کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے لیکن میں نے اسی لئے قویسٹن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے مقدس آوراک کی حفاظت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات انتظامات ہوتے ہیں وہاں پہ رکھی ہوتے ہیں بکسز باکس وغیرہ اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ مقدس آوراک یہاں ڈالیں تو آپ وہاں تک پہنچا دیں جلائیں نہیں اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے ہم باہر کے ملکوں کا اگر ہوتا اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کے ہم اجازت نہیں دیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کو چیز خرید کہلائے اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے وہ ایک لفظ ہے اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کاڑ دیں کہ ان کو حروف بنا دیں اس کے بعد وہ معاملہ کریں تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے وہاں پہ بڑی پرابلم ہے کیونکہ وہاں دفنہ نہیں سکتے وہاں جلانے سکتے وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کے لئے نرم احکام ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پوسیبل ہے یا تو آپ اس کو دفنا دیں یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں اس میں بہا دیں اور جسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں تھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں اور کسی کا قدر نہ بڑھ رہا ہو نا قدر نہ بڑھ رہا ہو تو رات کو چند منقہ دودھ میں بھی بھو دیں منقہ یہ آپ جا کے پنساری سے معلوم کریں گے وہ دے دیں گے منقہ ڈال لیں دس پانچ اور صبح نہار مو بس وہ پیئیں دودھ اور منقہ کھا لیں یہ میرا ازمایہ وانو سکھائے میرا قدر تھا بہت چھوڑا جب میں انٹر میں تھا آئیشہ بابانی کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے میں اتنا چھوڑا قدر تھا میرا بلگو اتنا سمجھے کال میں چار فٹ ہوگا میرا اس سے بھی کام ہوگا بات وہ کسی نے مجھے بتایا پتلا دبلہ بلکل میری کمیز سوکی ہوتی تھے نہ سمجھتے تھے بچے کی کمیز تو تو مجھے کسی نے یہ بتایا کہ آپ یہ استعمال کریں وہ میں نے کھایا تو میرا قد لمبا ہوگا ان میں سبزی کی دکان پر کھڑے ہوگا عورتیں کھڑے ہوتی تھے نہ دیکھتا تھا ان کے قد ہوتے تھے اتتتے سے اور میں وہ ہو جاؤ گیا اور صحت بھی اچھی ہو جا گیا یہ کہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں ہم ان کو خود بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں لیکن بعض وقت یہ خود مو سے مانگنا شروع کر دیتی ہیں گھی دے دیں کبھی چاوال کچھ سالت بجگیاں وہ مانگتی ہیں اور پیسے وغیرہ مانگتے رہتی ہیں تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں پہلے یہ دیکھیں ہیں بعض وقت جب ماسیاں مسلسل آتی ہیں اور یہ اکثر جو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو تو ایک باتیں کرنے والا مل جاتا ہے تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے کتنے بچے ہیں تم گھروں میں کیسے رہتی ہو تمہاری ساس کیا کرتی ہے تمہاری نندے کیا پورا انٹرویو کر لیتی ہیں مزے سے ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے وہ کام کر رہے ہوتی ہے وہ بھی بولتی ہے اور یہ بھی بولتے ہیں تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے اب اگر آپ اس کی طبیعت کو جان چکے ہیں کہ لالچی نہیں ہے ضرورت مند ہے پھر مدد کرنے میں مسئلہ نہیں ہے ورنہ مدد کرنے سے اشتنابی کرنا چاہیے عادت خراب ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے کچھ پیسہ لے کر اور زکاة کی نیت سے کسی کے شادی وغیرہ میں خرچ کر دیتا ہے اور بعد میں پھر پیسہ لے کر اپنا پیسہ بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے تو کیا اس طرح زکاة ادا ہو جائے گی دیکھیں پوچھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ادھار لے کر پھر زکاة ادا کر دیں پھر بعد میں ادا کر دیں پیسہ دے دیں کیا حکم شرع ہوگا تو بلکل ہم اس کے ادائیگی کا یہ حکم دیں گے کہ اس نے گویا کہ بیوی سے قرضہ لیا جب قرضہ لیا یہ اس کا مالک ہو گیا اور اپنا پیسہ شاید اس کے پاس ابھی نہیں ہوگا کہ بعد میں آنے والا ہوگا تو جا کے اور زکاة اس کو پتا ہے مجھ پہ واجب ہو چکی تھی ادا کر دی زکاة تو بلکل مان لیں گے بعد میں چاہیے اس قرض کو لوٹا دیں تو یہ ہو جائے گی زکاة کے ادایگی ہو جائے گی اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو چار رحمت کی فرشتے رحمت کی چادر لے کے کھڑے ہوتے ہیں جب ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو وہ چادر لے کر چلے جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو گزری نہیں اگر کسی بھائی نے پڑھی ہو تو آپ ان سے ریفرنس معلوم کر کے مجھے بتا دیں پھر میں آپ کو سرچ کر کے بتا دوں گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے لیکن بہران میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑی ہے ہاں دنیاوی باتیں کرنے سے فقاہ نے مانا ضرور فرمایا ہے کہ وہ عبادت ہے عبادت کیا کرتے ہوئے انسان ایسی دنیاوی باتیں کرے مناسب نہیں ہے لیکن اس طرح کی کوئی حدیث میں باقاعدہ آیا ہو یہ میری نالج میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ اتحیات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایو النبی تو یہ کہتا ہے جب میں اس طرح کرتا ہوں تو پھر میں اپنے تصور میں لاتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دے رہے ہیں تو کیا اس طرح کا تصور قائم کرنا صحیح ہے دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ تصور اس طرح قائم نہ کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ تصور قائم کرنے پر آئیں گے تو آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باقاعدہ نہیں کی ہے خواب وغیرہ میں تو ذہن کوئی نہ کوئی ایک شکل متشکل کر دیتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی تصور آجائے گا اگر ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کو نبی سمجھ بیٹھیں یا نبی قرار دے دیں اور یہ مناسب نہیں ہے اور اسی طرح جب نبی کریم کے جواب کا آپ کوئی آواز کا تصور کریں گے وہ آواز یہ فیلن نبی کریم کی نہیں اس طرح کے تصورات قائم کرنے میں خوف یہ ہے کہ آپ کو شیطان کسی اور جہت پر لے جائے گا اور غلط تصور قائم کر کے اسی پر جمع دے گا اور آگے چل کے اس کے نقصانات ظاہر ہو سکتے ہیں اس لیے بس آپ یہ ضرور اتمنان رکھیں کہ آپ نے نبی کریم کو سلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خدرت کاملہ سے آپ کی آواز کو اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے اور جب سرکار کے بعد سلام پہنچتا ہے تو پھر آپ جواب ضرور ان آیت فرماتے ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا بچہ کہتا ہے کہ میں آفیس میں کام کرتا ہوں جو میرے آفیس کولیکس ہیں یہ رشوت لیتے ہیں اور پھر اس سے رشوت کی کچھ درنکس کولڈرنکس وغیرہ لے کر آتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں اور پھر مجھے آفر کرتے ہیں اب میں کیا کروں قبول کروں یا ان کو رد کر دوں دیکھیں اگر تو آپ کوئی یقین ہے کہ یہ رشوت کے پیسوں سے لے کر آئے ہیں تو پھر تو رد کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ رشوت لیتے ہیں لیکن ان کے اپنے ذاتی پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں جیسے سیلری وغیرہ اس صورت میں آپ اس کو کھا پی سکتے ہیں کیونکہ اب کنفرم نہیں ہے کہ وہ رشوت کے پیسوں سے ہی لے کر آئے اب دونوں احتمالات میں ہو سکتا ہے اپنے پیسے سے لائے ہوں جو پاک سیلری کا پیسہ ہے وہ تو پاک طیب ہے اور رشوت سے بھی لانے کا احتمال ہے اس صورت میں آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کنفرمیں یہاں سے رشوت پکڑی اور پھر وہ کہا جاویس کے سمو سے لیا کھائیں یا رشوت آئیے یہ بلکل آپ نہیں کھا سکتے ہیں اس میں آپ کو ان کی نرازگیوں کا لحاظ بھی نہیں کرنا ہوگا اور منع کرنا واجب ہے یہ کہتے ہیں کہ بودھر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا نیچے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنے لگا اور میں اس کے ساتھ میں کھڑو کر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کیا یہ صحیح تھا یا نہیں دیکھیں جو شخص اس طرح کرسی پر بیٹھے ہوئے بودھر کے ساتھ قرآن نیچے لے کر بیٹھ گیا یہ سخت گناہگار ہوگا یہ بیعدہ بھی ہوگی گناہگار تو چلنی کہتا ہے میں بیعدہ بھی ہوگی سخت بیعدہ بھی ہے کیونکہ ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں یہ غلط ہے ہاں دور اگر بیٹھے ہو تو تو حرج نہیں اور ان بذرگ کو قصور وار اس لیے نہیں کہیں گے یہ تو پہلے بیچارے کرسی پر بیٹھے انہوں نے کوئی کہا تھا کہ تم یہاں بیٹھو یہ غلط ہوگا آلہ حضرت سے ایک استاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ اوپر اونچے تخت پر بیٹھتا ہے اور بچے قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے سخت اس کو بے عدبی قرار دیا کہ استاد بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اوپر بیٹھے اور بچوں کو قرآن لے کے نیچے بٹھائے نیچے نشط رکھنی چاہیے یا بچوں کو اوپر لیول پر اس طرح ڈیکس وغیرہ رکھیں کہ بلکل برابر ہوں نیچے نہیں بیٹھ سکتے اور آپ چونکہ آ کے وہاں سائیڈ میں کھڑے ہوئے تو آپ کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو بیٹھا ہوئے آپ اگر کھڑے بھی ہو گئے کھڑے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رکوع کریں گے سجود کریں گے یہ تو آپ اگر کرسی وغیرہ پر بیٹھے ہوتے تو پھر یہ ایک بدتمیزی اور بتازی بھی ہے ہمارے عرفی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اگر بیٹا صوفہ پر بیٹھ جا ربا جان نیچے بیٹھے ہوں تو یہ بدتمیزی ہے کے نہیں تو پھر قرآن نیچے ہو آدمی اوپر بیٹھا ہو یہ بھی بدتمیزی ہے اب اس میں یہ کرسی والے کے قصور نہیں اس شخص کا ہے جو قریب ساتھ بیٹھ گیا تھا انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ لی اسی وضو سے قرآن پڑھنا چاہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بالکل جائز ہے جب آپ وضو کر لیتے ہیں اور اس سے آپ ایک وضو سے جتنی مردی عبادات کریں چاہے وہ فرض ہوں نفل ہوں واجب ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے